وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیوز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت نے ایف آئی اے کو گیارہ اکٹوبر تک تفتیش مکمل کرنے کی ادائیات جاری کر دی ہیں مزید افصیلات جان لیتے ہیں احسان اہمہ سے جی احسان سمات کی کیا تفصیلاتیں ہنگا کیجئے گا آج لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی فیک ویڈیوز کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی ہے اور عدالت نے بی جی ایف آئی اے کو تفتیش مکمل کرنے کے لیے مزید محلو دے دی ہے عدالت نے ملزم حیدر علی کے موبائل کی فرنزک ریکپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور دوران سمات جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ اس کیس میں گرفتار نہیں ہوئے ان کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے چیف جسیس نے ریمارک دیئے کہ آئندہ سمات پر تفتیش مکمل ہونی چاہیے پھر اس کے بعد میرے پر اس کیس کو حل کریں ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کے پی ہاؤس میں چھاپا مارا گیا ہے پلک جوید کو گرفتار کرنے کے لیے ہم پولیس سے بھی مدد لے سکتے ہیں ہمیں اس حوالے سے مزید محلو دی جائے اس پر چیف جسیس نے کہنا تھا کہ آپ کے افسر روزنامچا میں اسے درج کیوں نہیں کر دے جس پر ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ سائبر کرائم میں لوگ ریپوٹیشن پر یہ کونٹیکٹ پر آتے ہیں جس پر چیف جسیس نے کہا کہ لوگوں کی زندگیوں دعو پر لگی ہوئی ہیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ ہمیں اس حوالے سے مزید محلو دی جائے ہم اس کیس کو مثال بنائیں گے جس پر جو چیف جسیس ہیں انہوں نے محلو دیتے ہوئے بی جی ایف آئی اے کو کیس کی سماد جو ہے وہ گیارہ اکٹوبر تک ملتوی کر دی ہے کیس کی سماد گیارہ اکٹوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے احسان احمد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ